ایک عام سی بات یہ ہے کہ تبلیغ دین میں آج بڑوں بڑوں نے انصاف چھوڑ دیا بڑے بڑے لوگوں نے اس سلسلہ کے اندر اپنا انصاف ختم کر دیا ایک شاہ صاحب کی تقریر سنی اب کتنا ویسے حسین نارہ ہے کہ لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بابا سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا کسی اور کے پاس کیا مانگنے جائیں اب یہ جملہ رفض زدہ ماؤں دور میں کتنا پسند آئے لیکن بخاری میں تو کچھ اور لکھا ہے مسلم میں تو کچھ اور لکھا ہے تلیمسی میں تو کچھ اور لکھا ہے سنن نبی دعوت میں تو کچھ اور لکھا ہے وہ فدق پارا چھوڑو یہ کہنا کہ انہوں نے ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ عنہ سے کچھ نہیں مانگا کوئی مادری دنیاوی چیز کوئی چیز مانگی نہیں غیر کے پاس کیسے جائے گی تو یہ دیکھو اب یہاں اگر چھپ کر جائیں تو دین بدلنا ہے اور اگر بولیں تو گالیاں ملتی ہیں اب دیکھو بخاری شریف اس میں حدیث کیا ہے صحیح بخاری جلد نمبر دو یہ جو چھپی ہوئی ہے بیروت کی تین ہزار ایک سو تیرہ حدیث نمبر مولا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں راوی کہتے ہیں سمیتو ابنہ ابی لیلہ اخبرانہ علی رضی اللہ عنہ انہ فاطمتہ علیہ السلام اس تکت ما تلق من الرحا ممہ تتھانو فبالا غہا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹے یا بے سبین فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمَا کہ سیدہ تیبہ تاہرہ رضی اللہ عنہ سرکار سے خادمہ مانگنے گئیں یہ بخاری ہے کیا ان لوگوں کو حضرت مولا علی سے بڑھ کے پتہ ہے سیدہ کا مولا علی فرماتے ہیں خادمہ مانگنے گئیں درِ رسول علیہ السلام پر اور یہ داد وصول کر رہے ہیں کہ جلالی کو تو محبت احلِ بیت نہیں ہمیں ہے یہ ہے محبت احلِ بیت یہ ہے بخاری اور پھر مسلم دیکھو اس کے اندر دوسری حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں ان ابی غرائر آتا رضی اللہ عنہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھائیس ان فاطمہ تا رضی اللہ عنہ آتا تن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تسالہ خادمہ خادم مانگنے تشریف لے گئیں اور کوئی آئے بھنی حقیقت ہے یہ سننے بی دعوت یہ جامع ترمزی یہ ہیں تیرے مسلک کی سیاستہ اور ان کے علاوہ ہیں سینکڑوں کتابیں اور تم صرف روافظ کو خوش کرنے کے لیے یہ تقریر کر رہے ہو کہ انہوں نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا غیر سے کیا مانگیں گی اس مانگنے کا ذکر بھی تو بخاری مسلم میں ہے آج فتنہ ہے سیاستہ کو ڈی گریٹ کرنے کا کیونکہ دوسرے فرقے کے پاس تو سندی نہیں اور ہماری اسناد ہیں اور وہ عوام سے ڈی گریٹ کروانا چاہتے ہیں اب جس بنیاد پر انہوں نے مجھے گستاخ کہا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے میں وہ تو امت کے چودہ سدھیوں کے آئیمہ کیا لکھا ہوا ہے اگر اشرافہ صف جلالی کی حدیث بیان کردہ آج موتبر نہ ہو کوئی بات نہیں مگر ایران میں کتابیں لکھی گئیں کہ یہ جو بات اشرافہ صف جلالی کی ہے یہ مسلم نے بھی کی ہوئی ہے اگر یہ گستاخ ہے اسے بھی گستاخ کہو یہ بخاری نے بھی کیا ہے بخاری کو امام خطائی کا لکب ایران سے دیا گیا محصورت الغدیر پڑھ کے دیکھو آج کون کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں لیکن یہ سیاستہ والے نہ رہے یہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا جیسے بھی ہم نہیں مانتے ان کو تو پھر دیر پیچھے کہاں سے لاؤ گے لہٰذا اب یہ تقریر ایک بڑا سمجھدار بندہ کر رہا تھا جس کو عالم بھی سمجھا جاتا ہے سید بھی سمجھا جاتا ہے اور اتنی غلط تقریر اور اتنا سیاستہ کے خلاف